اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم آپ کو پڑھائیں گے پریزنٹ پرفیکٹ جیسے کہ جملے سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہے پرفیکٹ پرفیکٹ کا مطلب مکمل کمپلیٹ ہو جانا تو ابھی ہم پڑھائیں گے پریزنٹ پرفیکٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں پتا ہونی چاہیے اس کی ایڈنٹیفیکیشن اردو میں اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کی آخر میں آتا ہے چکا ہے چکی ہے چکے ہیں اور انگلیش میں اس میں سب سے پہلے آتا ہے سبجیکٹ اس کے بعد آتا ہے اس کے بعد آتا ہے اور پھر ہم وہیوس کرتے ہیں اس کے ساتھ ورپ کے حساب سے اوپجیکٹیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سبجیکٹ تو آپ کو پتا ہے سبجیکٹ کیا کیا ہوتے ہیں آئی وی یو ڈے ہی شی اینی بوائی نیم اینی گرل نیم اور اٹھ بغیرہ ٹھیک ہے اور اب ہمیں یہ پتا ہونے چاہیے کہ کون سے سبجیکٹ کے ساتھ ہیز یوز ہوگا اور کون سے سبجیکٹ کے ساتھ ہیو یوز ہوگا پہلی بات تو ہمیں یہ پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہم ہیز کس کس کے ساتھ یوز کرتے ہیں ہم ہیز یوز کرتے ہیں ہی شی اٹ یا کوئی بھی نام ہو اس کے ساتھ ہم کیا یوز کرتے ہیں ہیز یوز کرتے ہیں اور ہیو ہم کس کے ساتھ یوز کرتے ہیں آئی ان سب کے ساتھ ہم کیا use کرتے ہیں have ٹھیک ہے اب ہم جملے بنانا شروع کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلا جملہ لکھا ہے میں ایک خط لکھ چکی ہوں ٹھیک ہے تو فارمولے کے اکورڈنگ سب سے پہلے ہمیں کیا لکھنا ہے subject سبجیکٹ اس میں کون ہے جملے میں کام کرنے والا کون ہے میں میں کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں I اور ابھی ہم نے آپ کو بتا ہے I کے ساتھ ہم کونسا helping we use کریں گے have I have کام کیا ہو رہا ہے لکھنے کا لکھنے کو ہم کیا کہتے ہیں write کہتے ہیں اور write کی third form کیا ہوتی ہے written I have written a letter میں ایک خط لکھ چکی ہوں I have written a letter ٹھیک ہے یہ forms of verb کی بھی menu ویڈیو بنائی ہے آپ اس کو چاہیں اس میں بہت سارے verb ہم نے mention کیے ہیں آپ دیکھیں گے اس سے related ویڈیو ہے forms of verb کے نام سے ہے تو وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے verbs ملیں گے اور ان کی forms مل جائیں گی ٹھیک ہے اب ہم جملہ بنائیں گے آپ اسکول جا چکے ہیں آپ کو انگلیش میں کہتے ہیں you you کے ساتھ ہم help in verb use کریں گے have you have جانے کو کہتے ہیں go go کی third form کیا ہوتی ہے gone you have gone to school آپ اسکول جا چکے ہیں ہم cricket کھیل چکے ہیں ہم کو انگلیش میں کہتے ہیں we اس کے بعد we کے ساتھ ہم help in verb use کریں گے have we have کھیلنے کو کہتے ہیں play play کی third form کیا ہوتی ہے play ہم cricket کھیل چکے ہیں we have played cricket ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جملہ بنائیں گے وہ ایک شیر مار چکے ہیں ہمیں جملے سے اندازہ ہو گئے یہاں پہ وہ کس کے لئے use ہو رہا ہے third person plural ٹھیک ہے third person plural کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں day وہ ایک شیر مار چکے ہیں day اس کے باہد day کے ساتھ ہم helping work کون ساتھ use کریں has use نہیں کرنا has کس کس کے ساتھ use کرنا ہے he she any name and it کے ساتھ have have ہم کس کس کے ساتھ use کریں i we you they ان سب کے ساتھ ہمیں use have they have مار کو کہتے ہیں kill kill third form killed they have killed a loin وہ ایک شیر مار چکے ہیں وہ ایک car چلا چکا ہے یہاں پہ وہ کس کے لئے use third person singular male third person singular male he he کے چلانے کو drive کہتے ہیں drive کی third form کی ہوتی driven he has driven ایک گاڑی چلا چکا ہے اس کے بعد ہم نے جملہ بنایا وہ ایک گانہ گا چکی ہے یہاں پہ وہ کے لئے ہم کیا اس کریں گے she کے ساتھ helping ہم لگائیں گے has sing a song she has sung a song وہ ایک has has bought a car she has bought a car bought she has bought a car she a car خرید چکا ہے رانی ایک گھر بیچ چکی ہے رانی has بیچ نیکو sell کہتے sell کی third form کی ہوتی sold رانی has sold آ ہم رانی گھر بیچ چکی ہے یہ ملی گوشت کھا چکی ہے تو ہم یوز کریں کمپیوٹر تیز کام کر چکا ہے it has worked کام کرنے کو کہہ کرتے ہیں work work کی third form کی ہوتی worked it has worked fast یہ تیز کام کر چکا ہے امید ہے یہ سمجھ آیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے آگے ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے take care till then take care اللہ حافظ